ویلکم بیک ٹو آن ایڈر ولوگ کیسے ہے میرے یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے خوش ہے اور سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ یقین کریں میرا کچھ بھی ولوگ بگرہ کرنے کا من نہیں کرتا اتنی زیادہ سردی ہے اور سردی کی وجہ سے تپیت بھی خراب چل رہی ہے بہت زیادہ اور الحمدللہ ابھی تو میں بیٹر ہوں اللہ کا شکر حسان ہے اور میرے حضبن کی بھی تپیت بہت زیادہ خراب رہی ہے لاؤسٹ ویک انہیں نیمونیاں ہو گیا تھا اور آپ سب سے دعا کی طرف خاص سلطالوں سے یہ تنزوستی عطا کریں تو یہ ولوگ طرف آتے ہیں یہاں نا میں رات کا ٹائم تھا اور جیتے ہی میرے دستر ہوتے نا میں کوشش کرتی ہوں لیکن پاسیبل نہیں ہوتا تو اس طرح کھٹے ہو جاتے تو پھر میں کھٹے ہی واش کر لیتی ہوں اور بس یہاں پہ ہم سونی کی تیاری کرنے لگے تھی دایا کو میں نے فیڈر بھگرہ دے دیتی اور یہ ولوگ سردیاں بہت زیادہ سردی نہیں تھی تو یہ ولوگ طب کا ہے ہم نے ریکارڈ کیا تھا تو سوچا چولو آپ اسے ایڈیٹ بھگرہ کر کے پاس کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم بلکل نہیں مل رہا تھا کچھ دینوں سے گھر میں شادی بھی چل رہی تھی انشاءاللہ اس کے ولوگ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں اور کوشش کروں گی کہ جلدی شئر کروں بس آپ کا سپورٹ چاہیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں تو یہاں سارا کام میرا ہو گیا تھا رات میں اور یہ اگلے دن صبح کا ٹائم ہے یا دوپہر کا ٹائم کہہ لیتی ہے میں نے کیمہ وغیرہ مجھے بنانا تھا تو میں نے فریز سے بہر نکال گیا رکھ دیا تھا تھا کہ تھوڑا سا یہ ڈی فروسٹ ہو جائے ساتھ ساتھ جو فروٹس گھر میں رکھے ہوئے تھے وہ سب ہی میں نے فریز سے بہر کر دیا تھے تاکہ میں نے کٹ کر کے دائیا کو کلا سکھوں کیونکہ ماشاءاللہ دائیا صرف فروٹس کھاتی ہیں شوق سے اور اگ ہمیشہ میں واش کر کے رکھنے ملب رکھتی ہوں جب سے مجھے پتہ لگا ہے کہ ان پر جو ہینکی بیٹ لگی ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے اس وجہ سے میں انہیں اب واش کر کے رکھتی ہوں اور جو میں نے یہ دھوئیتے نا لاسٹ نائٹ لیپ ڈرائی ہو چکے تھے الحمدلیز ہم یہ بہت زیادہ مجھے سکون ملتا ہے اسے کام میرے ڈر ہو جاتے نا بہت اچھا لگتا ہے ساتھ ساتھ نا مجھے لانڈری بھی کرنی تھی تو یہ کپڑے بھی میں نے باہر نکال کے رکھ لیے تھے اور یہ میں نے بتایا نا یہ اس ٹائم کے ویڈیوے جب سردی زیادہ نہیں تھی تو میں نے ہاتھ سہین کپڑوں کو واش کیا تھا اور ساتھ ساتھ گرگے سے فائی بھی کر لیتی تو ہمارے ڈیلی روٹین ہے تو اس میں تو خیر کچھ نیا ایسا ہے نہیں اس لئے اور میں زیادہ ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی کیونکہ ڈیلی روٹین سیم ہوتا ہے تو زیادہ کانٹینٹ نہیں بنا پاتی ہوں تو اسی وجہ سے میرے جو ویلوگ وہ کافی حد تک لیت ہو جاتے ہیں پیشے سے آنے والی آواز کو تھوڑا اگنور کر دیجئے کیونکہ بہت زیادہ نوائی سپوریشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں خود بہت زیادہ پریشان جاتی ہوں اچھا جی سب میرے سوک گئے تھے میرے ڈسٹر وغیرہ میرے کارڈیو روٹین کے کپڑے ہوتے ہیں یہ باکس ہے ہدایہ کے سمیں سلائم آئی تھی تو اس کے اندل میں اس کو سٹوریج بولز بنا لیا تھا چائے میں نہیں بننے رکھ دی تھی کیونکہ میں نے اپنے کپڑے واش کر لیا تھے شاوہ لے لیا تھا اور ہمیشہ شاوہ لینے کے بعد میں چائے ضرور پیتی ہوں چائے ٹائم کوئی بھی ہو تو یہاں شام کے پانچ بج رہے تھے اور میں نے چائے بنا لیتی ہدایہ کے لیے فروٹس کٹ کر رہی تھے اور میرے لیے فروٹس نہیں کیونکہ چائے اور فروٹس کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے تو میں نے ہدایہ کو دے دیے تھے میں نے اپنے چائے بنا رہی تھی اور چائے کے ساتھ ساتھ میں کھانے کی بھی تیاری کرنے لگی تھی کیونکہ یہ تھا کہ کھانا جلدی تیار کر لیا جاتا ہے زیادہ چائے بنا ہزبینڈ کو بہت پتلافیٹ کرنا پڑ جاتا ہے راتوں میں بھوک کی وجہ سے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی بنا لوں تو میں یہاں بنا رہی تھی کھڑا کی مس آری پیڑز وغیرہ میں نے چاپ کر لی تھی اور سب کو ایک ساتھ میں نے پریشر کوکر میں ڈال دیا تھا کیونکہ یہ تھا کہ مجھے جلدی بنانا ہے اسی وجہ سے تو یہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا بناتا ہے ہمیشہ کی طرح اس بار ہی بہت اچھا بناتا ساتھ ساتھ میں نے یہاں کھچڑی بنائی تھی ہدایہ کیلئے کیونکہ ہدایہ کچھ نہیں کھاتی ہے فروٹس کے علاوہ صرف وہ ایک رائس کھا لیتی ہیں تو کھچڑی زیادہ سے پسند ہے تو اس کے لیے میں نے کھچڑی بنائی تھی اور سائیڈ میں نے بنانے لگی تھی یہاں پہ یہ لچھے دار پراتے ہزبین کے لیے سرپرائز تھا لیکن مجھے ویڈیو ریکارڈ کرانی تھی اس لیے میں نے انہیں اٹھایا اور میں نے بولا میری ویڈیو ریکارڈ کر دیجئے کیونکہ اتنی سپیس نہیں تھی کہ میں یہاں پر کیمرا مگرہ سیٹ کر سکوں تو سرپرائز تو خیر انکہ تھا ان کو اچھا لگا کہ میں چلو ان کے لیے کچھ پراتے مگرے بنا رہی ہوں کبھی کبھی بنا دیتی ہوں اچھا لگتا ہے لیکن تھوڑا تنا مجھے حیل کا خیال رکھنا پڑتا ہے پہلے تو میں انہیں ویک میں دو بار درور کلاتی تھی لیکن ابھی نہیں خلا پاتی ہوں کیونکہ واقعی سہیت کا پہت دھیان رکھنا پڑتا ہے اور سردیوں میں سب سے زیادہ حالانکہ میرا پہت دارہ من کرتا ہے کہ پراتے بغیرہ کھاؤں سردیوں میں لیکن آج کل تیبر اتنی زیادہ خراب رہتی ہے کہ خود صحیح من نہیں کرتا ہے کہ کچھ آئیلے بغیرہ کھایا جائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح تنظر دیاتا کرے کیونکہ ان سردیوں میں اس بار تو مجھے بھی کتنا نانی یاد آگئی ہے واقعی نانی یاد آگئی میری بہت زیادہ طویت خدا پہی ہے ان سردیوں میں مطلب برداشت نہیں ہو رہی ہے یہ اتنی زیادہ سردی پڑھ رہی ہے چلی تھی یہاں میرے پرادے بن گئیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنیتے ہیں الحمدللہ یہ ہمیشہ بہت اچھے بنتے ہیں پر جب کسی اور کیلئے بناتی ہو ان میں یہ لیئرز نہیں آتی میرے ساتھ دو بار ہو چکا ہے خیر یہاں میرا کیمہ بھی ریڈی ہے دائے کی کھٹی بھی ریڈی ہے ساتھ میں ہمارے مزے داتھے پراتے اور مزے مزے کا کھانا کھانے کے بعد آپ کو پھر ملتی ہے برطن دھونے کی سزا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے برطنوں کا حال لیکن حمدللہ لاتارہ ہم سارے کام سمیٹ لیتے ہیں اور یہ ساری ویڈیز وغیرہ مجھے واش کر کے رکھنے تھی اس سارے کامنا میں سوچ ٹو ہوں ایک دن پہلے ہی کر لی رہے ہیں مطلب یوز کرنے سے پہلے تو کپڑے تو ہوتے ہیں وہ بھی میں امی کے گھر آگئی تھی پھلانے کے لیے کیونکہ میرے گھر میں اتنی زیادہ پر آپر جگہ نہیں ہے گھر آنے کے بعد رات کے بارے میں میں نے جوڑی دی مہتھی کیونکہ مجھے نیکس دے بنا رہا تھا چکن مہتھی ملائی تو میں نے سوچا چلو جو بھی کام ہوتے ہیں میں نے ایک دن پہلے دن کر کے رکھتی ہوں یہ ہے نیکس دے کی کلیپ دوپہر کا ٹائم میں میں ناشتہ ہمیشہ سکول سے دائے کو لانے کے بات کرتی ہوں کیونکہ تقریباً ایک بچ جاتا ہے دائے کو سکول سے لانے میں اور ساست میں میں نے چکن وغیرہ فریز سے باہر کر دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا ڈی فروسٹ وغیرہ ہو جائے اور پھر میں اس کو اچھے سکا کھانا منا میرا ناشتہ تیار ہے اور ایک دن پہلے میں نے پراتے بنایا دیا میں نے وہ بھی گرم کر لیا تھے اور مجھے انڈے پراتے بہت پسند دیں جیسے کہ میں نے بتائے لیکن میں خود سے بہت کم کھاتی ہوں کیونکہ صحت خراب رہنے لگی اس لئے کیونکہ خود کوئی سوٹ لگتا ہے کہ سوٹ نہیں کر رہے بوڈی کو نہیں چاہیے یہ چیز تو اس لئے میں نہیں کھاتے لیکن کبھی کبھائی مہینے میں ایک بار تو خیر چل جاتا ہے تو خیر میں ایسا ہی بناتی ہوں اور کھاتے ہوں ماشاءاللہ سے چائے مجھے تنی طرح پسند آتی میرا ہاتھ کی اور بہت یمی بنی تھی ساتھ میں گرم گرم پراتے حالانکہ ایک رات پرانے لگے میں نے گرم کر کے کھایا تھا اور یہ بہت اچھے بنی تھی یہ ایک پراتہ میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ اچھٹر تھا اس لئے ساتھ میں تھے میرے مزیدار سے انڈے اور تو یہ تھا میرا ناشتہ اور کھانا بغیرہ ناشتہ اچھا میں اس سے ناشتہ کھانا کہیں سکتے برنچ ہوتا ہے ایک طریقے سے کیونکہ میں تو بہر میں کرتی ہوں تو کہ برنچ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کہتا یہ میرے بار سکریم رکھی اس کا میں نے ہی نکالنے کے لئے رکھ دیتا ساتھ یہ سٹارٹ کر دیتے میں نے ڈینر کے تیاری میں بنا رہی ملائی میتھی چکن جو بہت یمی بنتا ہے حالکہ ہمارے دوسرے لانگویج میں اسے جنگیزی بولتے لیکن میں اسے ملائی میتھی چکن بولوں گے کیونکہ میں نے اس میں بہت سارے میتھی آئٹ کی تھی نورمالی اس کے اندر کسوری میتھی جاتی لیکن میرے پال فریش میتھی تھی تو میں نے سوچا چلو یہ ہی آئٹ کر دیتے اور اس کا پروسیس این اور ٹوماتو اس کو ڈائس میں کٹ کیا جاتا ہے اس کا ٹیکچہ آتا کافی اچھا آتا کیونکہ ہمیں اس کو گرائنڈ کر لیں تو یہ پیسٹ بن جائے گا پیسٹ نہیں بنانا ہمیں اس کو دردر اس کا ٹیسٹ رہتا ہے کافی اچھا ہوتا ہے اس کے اندر آپ ڈالنا ہی گھر مسالہ ڈھدھانیا اور لال میرچیس میں ہلدی نہیں جائے جنگر گالک پیسٹ 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 ہی نہیں اور میرچے دوسرے طرف بھگونی میں تیل ڈالا اس کے اندر میں نے چھکن فرائی کیا چھکن کو ہم دو بار فرائے کریں گے تاکہ اندر ایک گولڈن اور کرسپی سا ٹیکچر آجائے جو بعد صوفت ہونے کافی اچھا لگتا بہت ہمی لگتا ہے تو فرائے دوبارہ ہم نے گریوی تیار کری اس کے اندر ہم ایڈ کریں اس کے پاس ساتھ گلہ لیں گے تیل میرا ابھی بھی تھوڑا گرم میرے تھنڈے ہو کے چھکن کے پیس دوبارہ سا فرائے کرنے کیلئی بہت پیار کلر آجاتا اور نیچے چھپک جائے اس سے ڈرنے کی ضرورت نیچے گریوی کریں اس کی بنائی کریں کافی زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت پسند میرے گھر میرے امی کسی کو بھی یہ پسند نہیں آتا سب اپنے فلیور ہوتا ہے اس لئے ان لوگوں کو زیادہ خاص پسند نہیں لیکن مجھے اور میرے ہز بہت پسند تو بناتی اس لئے آپ دیکھ سکتے میں تھوڑے سی چکن کا بنایا کیونکہ میں نے میرے گھر نہیں بیجا کیونکہ کوئی نہیں کھاتا ساس میں نے پسند رائیڈ کو اچھا دینے کے لئے اور ایک بات بھول گئے ریسی پینا میری منند کی تو بہت اچھی بناتی ماشاءاللہ سے میں ہاتھ میں لے لیا تھا کی محاص سے شوٹ کر لوں چے بنا رہی کیونکہ ہزبینڈ آگئے تے ہزبینڈ کا ٹائم ہو ہی جاتا کھانا بنتے بنتے کیونکہ میرے پاس دہی آویلیبل نہیں تو ہمیں انہی کھانا دہی لے رہے پورا کھانا فنیش کروں گی گی میری بھون نہیں لگی تک 50% کوک تھی میری گری پورا اس کے بعد چکن ڈال دیا تا کی دونوں چیزیں ایک ساتھ پکا لوں بھونائی کر جس سے تھوڑا flavor اور بھی زیادہ enhance ہو جاتا ہے کھٹ تھوڑی سی جائے گی تھوڑا چینج کرنے کے لئے آدھر آدھر میرے پاس فریش کریم آوی بھین آوی آم مول پیک آتا ہے آم آی آٹ کرتے لیکن میرے پاس فریش کریم تیس بہت ہمی ہو جاتا میرے میرے کیمرا آنگل اگنور کریں کیونکہ مجھے بہت ڈگکت ہو رہی تھی کیمرا آنٹو میں بدل جاتا ہے کافی زرہ ٹائم ٹیک ہی یوٹ پہ کام کرنا میں سمجھ سکتی ہوں آسی جی میں یہ آئی ڈریس میں ڈہی اور کریم ساتھ چاٹ مسال اور یہ بہت یمی ہوتا ہے تو یہ فائنیل لوک میرے ریسیپی کروں گے آپ کو بہت پسند آیا میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر جائیے پھر میلیں گے آپ سے اگلی ویلوگ میں اللہ حافظ ٹیک کے تھنکس پورا واشنگ